بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیہ والاسلامیات بائی سر مکرم Today we are going to study the topic The Holy Quran as a basis of thought and action in Islam یعنی کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہماری سوچ اور وہ action جو اسلام نے ہمیں کہے ہیں انہوں اپنی زندگی میں کس طرح لاغو کیا جا سکتا ہے ہم نے اپنی thought کو according to the Islamic fundamentals کے بنانے اس topic کو آج ہم study کریں گے topic کو study کرنے سے پہلے kindly first subscribe this channel اس چینل کو subscribe کر دیں The Holy Quran as a basis of thought and action in Islam Islam is the best religion for human beings of entire world Islam پوری انسانیت کے لئے ایک بہترین مذہب ہے It is universal religion یہ ایک universal کائناتی مذہب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے تمام کائنات کے اصولوں کو بیان کیا ہے چاند صورت سے لے کر آسمان پہ گمنے والی صداروں سے لے کر زمین اور زمین کے نیچے جتنے بھی جاندار موجود ہیں تمام تر کے بارے میں اسلام نے مکمل وضاحت بیان کیے ان کو بننے سے لے کر اور اس دن تک جب وہ فنا کر دیے جائیں گے تمام تر معلومات اسلام نے ہمیں پروائٹ کی ہیں اس لئے ہم اس کو universal religion کا نام دیتے ہیں اسلام ہمیں زندگی کا ہر پہلو بتاتا ہے اسلام سے ہمیں اپنی زندگی کا ہر پہلو پتہ لگتا ہے چاہے وہ چھوٹے سے بچے کہو ایک دن کے بچے کہو ماں کے پیٹ میں اگر بچے وہاں سے لے کر قبر لہت تک اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے زندگی کے ہر مور پر ہمیں زندگی گزارنے کے اصول کن چیزوں کو اپنانا ہے کن کو روکنا ہے یہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جس میں زندگی کا ہر پہلو مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اسلام زندگی کے تمام تر معاملات کو مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے ہم نے کس طرح زندگی کو چلانا ہے اور ہم نے زندگی کے معاملات کو کس طرح سسٹین یعنی کہ آگے بڑھانا ہے یہ تمام تر چیزیں اسلام ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اسلام گفز اسلام ہمیں اہدایات فراہم کرتا ہے تاکہ ہم زندگی کے ہر پہلو میں چلا سکیں جن میں سب سے پہلے پولٹیکل وہ سیاسی معاملات کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ کس طرح ایک ملک دوسرے ملک سے اپنے سیاسی معاملات اے کر سکتا ہے اور وہ اندرونی ملکی سیاست کو کس طریقے سے لے کے چل سکتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لئے زیادہ ویلفیر کر سکے لوگوں کی بھلائی کے کام کر سکے اور جو لوگ لوگوں کی بھلائی کے کام کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنے ہو ہنڈرنس پیدا کرنے ہو ان کو سزا دے سکے سوشل وہ ہماری سوشل لائف سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے اسلام ہمیں سوشل لائف گزارنے کے تمام تر اصول بتاتا ہے جس میں ہمارے نیبرز کے اصول ہے جس میں ہمارے سوسائیٹی کے اصول ہیں جس میں ہماری ارننگ ہے جس میں ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں یہ تمام تر معاملات اسلام ہمیں تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں دوستوں احباب کے ساتھ معاملات کس طرح تیک کیا جائیں شادی بیعہ طلاق اور دیگر معاملات پروپرٹی کی خرید و فروغ کے معاملات کس طرح سے تیک کرنے وہ اس تمام کے تمام اسلام ہمیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے ایکنومیکل ایکنومیکل سے مراد یہ ہے اور کون سے حصول ہمیں روکنے چاہیے جس سے بظاہر ہم تو فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن دوسرے کا نقصان ہوتا چلا جاتا ہے ان تمام تر حصولوں کو اسلام نے بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے مٹیریل مٹیریل سے مراد یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا چیزیں بنانی ہیں کتنے عرصے تک بنانی ہیں ہم یہ عارضی زندگی ٹیمپریری لائف میں کتنی چیزوں کو ہم نے کلیکٹ کرنا ہے اور وہ کون سے مٹیریل ہے جو ہم اللہ کی راہ میں دیکھ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بھی بنا سکتے ہیں یہ تمام تر حصول اسلام نے ہمیں ڈیفائن کی ہیں ایتھکل اخلاقی حصول اس نے ہمیں بتایا کہ والدین کے کیا حقوق ہیں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں چھوٹے بڑے بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے یہ تمام تر معاملات بیوی کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے بیوی کو شوہر سے کیا تعلقات رکھنا ہے اور کس عدب اور احترام کے ساتھ زندگی غزار نہیں ہے ماں کا عدب اور احترام کس طرح لیول پر کرنا ہے یعنی کہ زندگی کے ہر پہلو سے لے کر یعنی نوکری میں اپنے باس کے ساتھ کیا معاملات ہوں اور باس کے اپنے ملازمین کے ساتھ کیا معاملات ہوں ایک امیر جو ہے ماتحد کے ساتھ کیا معاملات کرے یہ تمام تر چیزیں ہمیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس نیشنل اور انٹرنیشنل یعنی کہ مقامی اور بین الاقوامی تمام تر معاملات کو اسلام نے بڑے تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا ہے یہ تمام تر ہدایت مزید الیو سی ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے کلیرلی ایکسپلین بڑی وضاحت کے ساتھ واضح بلکل آسان لفظوں میں مزید بیان کی گئی ہیں اور ایکسپلینڈ اور ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے سننا کے ذریعے یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی ایکسپلینیشن ہے بریف ایکسپلینیشن ہے ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے جس کے ذریعے سے ہم زندگی کے ہر معاملے میں آسانی سے رہنمائی آصل کر سکتے ہیں اور ہمیں کسی بھی معاملے کے اندر سوچنے اور سمجھنے کر فیصلہ کرنے کی دکت پیش نہیں آتی اسلام ڈیفائنز that religion is life and life is religion اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ مذہب ہے اور مذہب ہماری زندگی ہے یعنی کہ اگر ہم مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہماری زندگی مذہبی ہو جائے گی اور اس مذہبی زندگی گزارنے سے ہمیں دنیا کے فوائد بھی ملیں گے اور آخرت کے فائدے بھی ہمارے جھولی میں آ کر سمجھ جائیں گے means اسلام ایکسپلین all the aspects of living life آسان لفظوں میں کہا جائے تو اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے اور یہ زندگی کے ہر پہلو کو ہمیں ڈیفائن کر کے بتاتا ہے kindly subscribe this channel share this channel thank you very much share the comments all your comments are valuable and important thank you very much for watching this video